بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلم تو پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے لہو تو پھر لہو ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے میں آج اپنی قیادت جو اسلامباد بار کونسل ڈسٹرک بار اور ہائی کورٹ بار اسوسییشن تینوں پارڈیز کے بھی آپ پہ میں پہلے تو اپنے قائدین نے جو گفتگو کیے اس کو اون کرتا ہوں میں اس میں ایڈ آن کرتے ہوئے چند دیں گزارشات کروں گا سب سے پہلے تو اگر اس ملک کو چلنا ہے تو آئین اور قانون کے پیرائے میں چلنا ہے اس ملک کو اگر آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تو آپ کو رول آف لا کو فالو کرنا ہے اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو آپ کو سپریمیسی آف کانسیٹیوشن دینی ہے اگر آپ نے اس ملک کو لے کے چلنا ہے تو ٹرو سنس میں ٹرو جمہوریت کو لے کے چلنا ہے اگر آپ نے کانسیٹیوشن جو آرٹیکل فور دیا گیا کانسٹیٹوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری کا اس کے اندر آپ کو آرٹیکل فور کو انٹو سنس امپلیمنٹ کرنا ہے پھر آپ کو آرٹیکل آٹ سے اکھائیس تک آپ کو کانسٹیٹوشن کے فنڈامینٹل کانسٹیٹوشنل رائٹس کو فالو کرنا ہے یہ کیا مزاق ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے ایک طرف آپ اینو سی دیتے ہیں آپ ساتھ چالیس کنڈیشنز لگاتے ہیں اور ایک کنڈیشن میں بھی آپ اس کو سیٹ سائٹ کر سکتے ہیں کینسل کر سکتے ہیں یہ کون سی جمہوریت ہے آرٹیکل پندرہ کانسٹیٹوشن کا آرٹیکل سولہ آرٹیکل سترہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ فریڈم آف مومنٹ فریڈم آف اسمبلی فریڈم آف ایسوسییشن آپ کا کانسٹیٹوشنل اور فنڈامینٹل رائٹ ہے کوئی دنیا کی طاقت اس کو یوزرپ نہیں کر سکتی صرف اس کے اندر ایک ریزن ہے کہ سبجیکٹو رسٹکشن امپوز بائی دلا اس منڈیٹ سے آپ باہر نہیں جا سکتے اب میں آتا ہوں کہ جو یہ کل ایک ایسی بدماشی کی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے اور وکلا کو جیسے ہمارے سابق صدر شویب شاہین صاحب کو ان کے چیمبر سے شام والے آفیس سے اٹھا لیا گیا ہے گور صاحب جو ہے بیریسٹر ان کو پارلیمنٹ سے اٹھایا گیا ہے بیریسٹر جو شیر افضل مروت صاحب ہے ان کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے بھائی رولز آب بزنس کے اندر پروائیڈڈ ہے کہ اگر آپ نے کسی پارلیمنٹیرین کو ارسٹ کرنا ہے تو آپ کو پرائر پرمیشن لینی ہے سپیکر سے آپ نے آئین کو بھی ایک سائٹ پر رکھ دیا قانون کو بھی ایک سائٹ پر رکھ دیا ایسے ملک نہیں چلتے ایسے جمہوریت نہیں چلتی اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو پھر آپ کو آئین اور قانون کو فالو کرنا ہوگا میں آپ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں انتظامیاں کو جیسے ہمارے وائس چیئرمنٹ صاحب نے کہا ہمارے لیڈر ہمارے سابق وائس چیئرمنٹ علی مباسی صاحب نے فرمایا دیکھیں اگر اس ملک کو آپ ٹھیک نہیں کرتے اور اس ملک کو صحیح معنوں میں نہیں چلتے آپ بدماشی سے جلانا چاہ رہے مائیتہ اور رائٹ کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ جی مائیتہ وائٹ کی وجہ حوالے سے آپ اس ملک کو چلانا چاہتے تو ایسے نہ ادارے چلتے ہیں نہ جمہوریت چلتی ہے آپ کو اس ملک کے اندر آپ تو حکومت میں بیٹھیں آپ نے تو حکومت کے اندر رول آف لا آپ نے نافذ کرنا ہے ایک طرف آپ عدلیہ کو دباتے ہیں ایک طرف آپ عدلیہ کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرف عدلیہ کو تھرٹ کر رہے ہیں عدلیہ کو انڈرمائن کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں ہونے دے گے اس ملک اندر کبھی نہیں ایسا ہوگا کالے کورٹ والوں نے پہلے بھی ایک جنگ لڑی تھی جو دوہزار سات میں شروع ہوئی تھی اور دوہزار نو میں وہ کامیاب ہوئی تھی اس میں آپ یہ سارے کالے کمرے والے کالے کورٹ کے ساتھ وہاں موجود تھے اور آج بھی ہمیں اس کیج پہ نہ لے کے جائیں کہ ہمیں تحریک چلانا پڑے ہمیں یہاں پہ پروکست کرنے پڑے اور اگر ضرورت پڑے گی تو ہم کانسٹیٹوشن ایوی نیو پہ بھی آئیں گے ہم دعا پہ تحریک بھی چلائیں گے ہم کنونشن بھی بلائیں گے ہم ہر وہ سٹیپ جو ہے وہ اٹھائیں گے زندگی میں یہ یاد رکھ لو کوئی بدماشی سے کوئی زور زبردستی یا ڈنڈے کے زور پہ کالے کورٹ کو لٹانے کی کوشش کرے گی ایسی اجازت نہیں دی جائے گی کوئی ماہی کا لال پیدا نہیں ہوا تو کالے کورٹ والوں کو لٹا لے ایک منٹ بھائی ایک منٹ اس کالے کورٹ کی تقریم کے لیے کوئی بھی سٹیپ آئین اور قانون کے انتر رہتے ہوئے اٹھانا پڑا تو ہم اٹھائیں گے اور میں شام کا بھی انتظار کرنے کا الٹی میٹم نہیں دیتا میں کہے تو فل فور ہمارے محضرت میمران کو رہا کرو فل فور کرو آپ نے کیا بدماشی مچا رکھی جس کا دل کرتا آپ اٹھا لیں آپ نے پہلے چادر اور چاد دیواری کا تکتہ سپرمال کے آج آپ نے ہمارے آفسز کا ہمارے چمبر کا تقدس سپرمال کے اس کی اجازت کتہ ہی طور پر کسی کو نہیں دی جا سکتی اور میں یہ پولیٹیکل پارٹی سے بالاتر ہو کہ یہ گفتگو کر رہا ہوں ہمارے وکیل کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو اس کا تلق کسی بھی جماعت سے ہو اس کا رائٹ ہے اس کا کانسٹیٹوشنل فنجامنٹل رائٹ ہے وہ پروٹیسٹ کرے وہ جلسے کرے وہ چلوس کرے جمہوریت تو نامی ڈیفرنس آف اپینین کا ہے آپ گلے دبائیں گے تو اس کو آپ جمہوریت کہیں گے ایسی جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے آپ نے تو اس ملک کے ساتھ مزاگ کر رکھا ہے آپ جمہوریت کا میرے قائد کہتے ہوتے کہ آپ پودا لگاتے ہیں چھ مہینے بعد وہ پودا اکھار کے پھر دیکھتے ہیں اس میں کچھ جڑیں پکڑی ہیں ایسے جمہوریت نہیں چلے گی یہ پودا قادرت اور تناور درخت نہیں بن سکتا آپ کو آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے جو لاح عمل ہماری تینوں باڈیز تیہ کریں گی آج ہم الٹی میٹم دیتے ہیں کہ فیل فور ابھی ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے یہ میسنگ پرسن والے کیسز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھا کے غیب کر دیں یہ ملک ہے اس کا آئین ہے اس آئین کے تیت سب کچھ چلنا چاہیے تب ہی اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بہار آ سکتی ہے ملک ترقی کر سکتا ہے معیشت ترقی کر سکتی ہے بلکل کلیر کٹ میسیج کے کالے کورٹ پہ کوئی شخص بھی انگلی اٹھائے گا تو انشاءاللہ انگلی نہیں رہ گی بازو کرے گا بازو نہیں رہ گا انشاءاللہ جو ساکے گا وہ سوچنے والی سوچ ختم کرنے گے لیکن کالے کورٹ کو جھکنے نہیں دیں گے نہ درنے دیں گے نہ میٹنے دیں گے راجہ شکیر باسی صاحب پریزنٹ ڈسٹرک بار سوچیں اس کے بعد اس کے آخری آخری بس یہ لاسٹ سشکیل باسی صاحب آعوذ باللہم شہدوان آعوذ باللہم شہدوان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ساری ہماری بوڈیز اسلامباد بار اسوسیشن اسلامباد بار کونسل اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن ساری کی ساری جو قیادت ہے آج یہاں کھڑی ہے آج جو ہی ہمیں رات کو خبر ملی کہ ہمارے تین محسس ممبران کو گریفتار کیا گیا ہم نے فوری طور پہ اپنی میٹنگ کال کی جس میں اسلامباد بار کونسل کے تمام ممبران اسلامباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرک کورٹ کے تمام ممبران وہاں موجود تھے وہاں ہم نے فیضلہ کیا اور جو ہمارے تین آج بکلا جن کو اریس کیا گیا تھا اس سلسلے میں ہم سب نے مل کے آج جسٹرک کورٹ میں مکمل ارتحال کا اعلان کیا اور آج جو ہمارے بکلا ہیں وہ کورس میں پیش نہیں ہوئے ہم نے بطور اتجاج یہ آج یہ ارتحال کی ہے اور جو میرے قائدین نے باتیں کی ہیں میں ڈسٹرک کورٹ کی تمام کیابلنٹ کی جانت سے اس کو انڈورس کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کل لائے عمل طے کیا جائے گا اس کے مطابق ہم اس کو فاضل کریں گے اور میں اپنی جانت سے اور اپنی کیابلنٹ کی جانت سے برپور یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے تینوں کے تینوں ممران جو گررس کیے گئے ہیں انہیں فوری طور پر جو رہا کیا جائے بہت شکریہ جی کوئی ہیں میں ان کو شکریہ دا کرتا قانون کی گئی ہے یہ اسلامباد بار اسوسییشن اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن